نالج مینجمنٹ کے تمام موڈلز میں سب سے زیادہ پاپلر اور دی بیسٹ موڈل ہے نوناکا انٹیکیوچی کا جس کا نام ہے نوناکا انٹیکیوچی نالج سپائرل موڈل اس کی بیک گراؤنڈ اور اسی انٹرڈکشن پر بات کریں گے یہ ایک جیپنیز موڈل ہے دو آثرز نوناکا اور ٹیکیوچی نے اپنی اس بک میں اس موڈل کو پیش کیا نائنٹی فائیو میں The Knowledge Creating Company How Japanese Companies Create The Dynamics of Innovation آکسفرڈیونسٹی پریس کی یہ بک ہے اس موڈل میں انہوں نے یہ سٹیڈی کیا کہ جیپنیز کمپنیز کس طرح سے انویشن اور کرییٹیوٹی کو لے کے آتی ہیں انہوں نے یہ فائنڈ اوٹ کیا کہ آرگنیزشنل انویشن عام طور پر ایک سبییکٹیو انسائٹ ہے یہ سبییکٹیو نیچر کا معاملہ ہے یہ ایک ہولیسٹک موڈل ہے جس میں نالج کرییٹ ہوتا ہے مینجمنٹ آف سرینڈی پیٹی کی بات کی گئی ہے یہاں سرینڈی پیٹی کے میننگ ہیں چانس اور پرابیبلٹی کہ نالج جو ہے وہ بائی چانس پیدا ہوتا ہے اس میں پھر یہ بھی ہے جس کو ہم اپسٹیمالوجیکل ڈیمنشن بولتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیویجیل گروپ اور آرگنیزشنل یا اسے ہم تھری ٹیئر موڈل آف نالج شیرنگ انڈ ڈیفیویجن کہتے ہیں اور یہ ہے آنٹالوجیکل ڈیمنشن آف نالج مینجمنٹ یہ دونوں مل کے کام کرتے ہیں ان دونوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ایک آرگنیزشن میں انویشن کریئیٹ کریں انہوں نے آرگو کیا کہ کی فیکٹر بہائنڈ انویشن ان جیپنیز کامپنیز is a tested driven approach کہ tested knowledge ہے جو سب سے زیادہ important ہے اور معاملہ knowledge management کا tested knowledge سے شروع ہوتا ہے یہ اس کا starting point ہے the western culture considers knower and known as separate entities اب انہوں نے western culture سے اختلاف کیا انہوں نے جیپنیز کلچر کی بات کی انہوں نے یہ کہا کہ یہ one ness کی بات کرتا ہے کہ ایک ہیں وہ people وہ افراد جن کے پاس knowledge ہے اور ایک ہے وہ knowledge جو ان افراد کے پاس ہے تو ان دونوں کو مل کے ہی چلنا ہوگا ان کی oneness کی بات کی oneness of humanity and nature oneness of body and mind and oneness of self and other knowledge is principally a group knowledge easily converted and mobilized from tested to explicit and easily transferred and shared from individual to group knowledge creation always begins with the individual یہ ہمیشہ tested سے شروع ہوگا اور اس کے بعد وہ باقی share ہوگا تو knowledge جو ہے وہ دوسروں تک جائے گا اور اس طریقے سے organizational knowledge create ہوگا then this private knowledge is translated into valuable organizational knowledge this type of knowledge creation is a continuous process ایک سٹپ سے دوسرا دوسرے سے تیسرا تیسرے سے چوتھا اس میں چار total سٹپس ہیں and it takes place at all levels of the organization یہ چاہے executive level ہو چاہے middle management کا level ہو یا چاہے workers کا level ہو یہ all levels پہ اس طریقے سے knowledge sharing اور knowledge creation ہوتی ہے in many cases the knowledge creation occurs in an unexpected and unplanned way اس کے meaning یہ ہے کہ knowledge اکثر اوقات by chance پیدا ہوتا ہے بس knowledge management کے processes کو چلاتے چلے جانا ہے ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا اور اس کے دوران جو ہے وہ نیا knowledge generate ہوگا اور company یا organization میں innovation آئے گی جو firmware чески بنیو کچی جو萬 میں میں اس دوشu μαι رأس بد yet گرو